اسلام علیکم اے باب آج ہم آپ کو جیلانی بانو صاحبہ کا ایک افثانہ سنائیں گے جیلانی بانو صاحبہ کا تعریف اور ایک افثانہ میں پہلے بھی سنا چکی ہوں جو چینل پر موجود ہے آج ہم آپ کو ایک دوسرا افثانہ سنائیں گے جو بہت شاندھار ہے اور اس افثانے کا عنوان ہے بند دروازہ ڈلی جا کر کہیں اپنے ہوش و حواس نہ کھو بیٹھنا یہ بات چھوٹی سے پیارے نے کوئی دسویں بار کہی تھی جیسے چھوٹی بلکل ہی سرن دیوانی ہے وہ خود شہر نہ گئی تو کیا ہوا اس کی دو سہلیاں شہر میں بیائی گئی تھی جب وہ میکے لوٹی تو چھوٹی کی قابلیت میں شرید اضافہ ہوا تھا ان کی نکل میں چھوٹی بھی کمر پر سے کمیس کو تنگ کرنے لگی تھی اور خورجے کے میلے سے پیارے اس کے لیے ناخن رگنے کا رنگ لائیا تھا جنہیں ناخنوں پر لگانے کے بعد چھوٹی کی انگلیاں چم چم لگنے لگی تھی وہ بیسولی کی فیشنبل بہو کہلاتی تھی جو ہمیشہ پنڈلیوں پر منڈھا وچست پاجامہ پہنتی تھی میسی کے بجائے لاکھا جماعتی اور شہر والیوں کے انداز میں آڑی مانگ نکال کر بال کانوں تک نیچے گرا دیتی تھی ایسے بال پیانے نے ایک پرانے فلمی رسالے میں مس میلا چنٹس کے دیکھے تھے اور فوراں اس نے یہ ہیئر اسٹائل چھوٹی کو دکھایا تھا چھوٹی کیا مس لیلہ چنٹس سے کم تھی وہ تو کھلاوہ گلاب تھی جس پر دس گاؤں کے جوان مرتے تھے لیکن وہ سیانی ہوئی تب اس کے ہوش آواز پر پیارے چھایا ہوا تھا یہ بات سارے گاؤں میں مشہور تھی کہ پیارے کا بیادر اس سے نہ ہوا ہوتا تو پیارے زہر کھا لیتا وہ بھی گھر کے ایک ہونے میں ڈوب مرتی لیکن اتنی چاہت کے باوجود پیارے نے کبھی اپنے آپ کو شاہ جہاں نہ مانا کہ ممتاز محل کی آخری خواہش سن سکے اس لیے چھوٹی کئی دن سے انتظار کر رہی تھی کہ پیارے اسے پیٹے اس لیے اس دن سوسر کے سامنے کھی کی ہزنے پر پیارے نے اسے رکابی کھینچ ماری تو اس نے اپنا بچاؤں نہ کیا بلکہ بندر کے گھاؤں کی طرح اپنے زخم کو نوش نوش کر لہو لہان کر لیا پھر ہمیشہ کی طرح رات کو جب پیارے اسے منانے آئے تو جھڑ اس نے اپنی شرٹ پیش کر دی اور شاہ جہاں کو جھکنا پڑا پھر جب نئی فصل کٹی تو چھوٹی کے زندگی میں وہ دن آئے جب پہلے کبھی نہ آئے تھے گھر میں دس بھیسے تھی فصل کے سارے پھل آتے تھے اس کی سوسرال میں کھانے پینے کی کمی نہ تھی اس نے چھوٹی سولہ برس کی عمر میں بائیس برس کی معلوم ہوتی تھی اس کے گالوں پر ایسے قدرتی گلاب مہتتے جو گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر بڑش اور رنگوں کی مدد سے بھی شہر والیوں کو نصیب نہیں ہوتے تھے اس کا بدن سونے چانی کے زیونوں سے ٹھکا رہتا تھا اور اس کے لبوں پر پیارے کے پیار کے چراخ جلتے تھے جب ہی تو اس کی ساس پیارے کی بیوی کو مجنوم کہتی تھی اس بار شہر دیکھنے کی بعد چھوٹی نے یوں اٹھائی کہ پیارے کے ساسات اس کے ساس و سر بھی راضی ہو گئے اور پورے گاؤں میں فخر کے ساتھ کہتے پھرے کہ ان کا بیٹا بہو کو سیر کرانے دل ہی لے جا رہا ہے جہاں پیارے کی پپو رہتی ہیں پپو کے یہاں پہنچ کر پیارے نے ناشتہ دان صندوق اور گٹریاں سمالی دیکھ لو کوئی چیز رہ تو نہیں کہ یہ کوئی زیبر ویبر چھوٹی نے ایک نگاہ خالی سکوٹر پر ڈالی وہ اپنے زیبنوں کو گننا چاہا لیکن کہاں تک گنتی چلتے وقت اس کی ساس نے اسے سونے کی مورد بنا دیا تھا وہ پہلی بار شہر جاری تھی اپنی پپی ساس کے آن اس لئے پیارے کی ماں نے سوچا اس کی نند کا میاں چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا اور کماؤ ہو اس کے لڑکے لڑکیاں کتنے ہی پڑھ لکھ گئے ہوں لیکن میرا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے اللہ کا دیا اس کے گھر میں سب کچھ ہے لیکن وہ دونے جب سمان سمیٹ کر اندر جانے لگے تو بڑے جھگروں سے نبڑنا پڑا پہلے تو شہر کی صورت کے خونخوار کتے نے ان کے لٹے لے ڈالے پھر ایک نوکر نے نہائی ششتہ انداز میں ضروری پوجھ گچ کی اس کے بعد اندر پہنچے تو سامنے برامدے میں تین چار لڑکے لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے وہ سب پتے رکٹ چونک پڑے اور بہت غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگے چھوٹی نے غیر مردوں کو دیکھتے ہی اپنے سرخ ریشمی برکے کی نکاب گرالی تھی لیکن پیارے کا لہیم شہیم بدن سیاہ واسکت میں لگے سونے کے بٹن اس کی سرخ مخمل کی کانپوری ٹوپی اور موچی کے آنکے بنے ہوئے بڑے بڑے مضبوط جوتے اور پھر سالات جنگول کی طرح چری ہوئی موچوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے اتنی دیر میں پھوپو نکل آئیں اور پیارے باہر کے تنزیہ کہکوں کو بھول کر پھوپو سے لپڑ گیا پہلے تو وہ جھچکیں گھبرائیں پھر اس کے پھوپو کہنے پر بولیں اچھا اچھا تم پیارے ہو بسولی سے آئے ہو ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہو بلکہ ضرورت سے بہت زیادہ باہر کسی نے دبی زمان میں کہا اور کہکوں کا سلاپ پر امٹ پڑا ہاں تم کیسے آئیسا بچے تو ہیں باہر کے کہکوں کا نظر انداز کر کے پھوپو ساری کے پلو سے پنکھا جھلنے لگیں انہیں برکہ پوش چھوٹی ابھی تک نظر نہ آئی تھی اور پیارے جیپا جا رہا تھا کہ تین برس کی بیائی بیوی کا پھوپو سے کیسے تعرف کروائے چھوٹی میں بھی خود اتنی حمد نہ تھی کہ پھوپو سارس کو سلام کر لیتی وہ تو آنکھ بند کیے گردن جھکائے بیٹھی تھی کہ موہ دکھائی کی سلامی اور دعائیں لے لے تو آنکھیں کھول کر گھر دیکھ کہ آخر پیارے نے جرت کے بعد کہا آگے آ کر پھوپو کا سلام کیوں نہیں کرتی کون اچھا تمہاری دلہن بھی ساتھ آئی یہ پھوپو نے گھوم کر پیشے دیکھا اور مزید خبر آگئی برکہ تو اتار دو دلہن تم لوگ اتھر کمرے میں چلے گا افو اتنی بہت سی گھٹریاں پوٹلیاں کیوں ساتھ لائے ہو آؤ اس کمرے میں بیٹھو جوتے اتارتے میں پیارے نے غور کیا کہ پھوپو بلکل بدل چکی ہیں وہ سفید وائل کی ساڑی پہنے تھی ہوں بہت تنگ کھلی کمر والا بلاوس تھا ان کے سفید بالوں کا جھوڑا بندہ تھا پھوپو بڑی ہو گئی تھی اس کے باوجود ان کی چال ڈھال میں بہت تیکھا پنا گیا تھا چھوٹی میں چھپیوی عورت کی چھٹی اس نے فوراں تار لیا کہ پھوپو ان کے آ جانے سے بلکل خوش نہیں ہوئی ہیں بلکہ گھبرا رہی ہیں تم نے آخر ہمارا مکان کیسے ڈھونڈ نکالا پھوپو نے نایت بیزاری سے ان کے سمان پر نظر ڈال کر ماتے سے پسینہ پہنچا لیکن پیارے کو اس بات پر تاجب ہو رہا تھا کہ اتنی دیر ہو گئی اور پھوپو نے ابھی تک اپنے بھولے بیمار بھائی کی خیریت نہیں پوچھی جب ہی تک دن رات اس بات پر آنسو بہایا کرتا ہے کہ اس نے اپنی اکلوتی بہن کالے کوسوں شہر کے مفلس کلاش پڑے لکھے میں بیادی پھوپو نے اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر گئی اور ہسنے والے لڑکے لڑکیوں کو چپ کر آیا پھر اپنے نوکر سے آستا آستا کچھ باتیں کرنے لگیں کمرے میں آئیں تو ان پر بدہواسی تاری ہو گئی اور انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر پوچھا یہ بتاؤ تم ڈلی کیوں آئے ہو ویسے ہی آگئے چھوٹی کا بہت جیتا ڈلی کی سیر کرنے ان کو پھر اببا نے کہا بہت دنوں سے پھوپو کی کوئی خیر خبر نہ ملی سو ہم چل پڑے کہ آپ کو ہمارا خط نہیں ملا خط ہاں شاید ملا تھا پھوپو نے غیر ایکینی لہجے میں کہا پھر ان کی نظر چھوٹی پر گئی جو برگا اتار چکی تھی ہائے اللہ کسی خوبصورت اسیتمن لڑکی ہے لیکن کتنے بے شمار زیور اس پر لدے میں خدا کی پناہ پیارے تمہاری دنہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن اتنے زیور پہنا کے ٹرین کا سفر کیوں کیا آسکر زمانہ بہت برا ہے یہ سب اس کے اپنے ہیں ابھی اور ہیں گھر چھوڑائی ہے پیارے نے بہت فخر سے کہا تم نے سنا پھوپو اب ہم نے کھیتوں میں چہل چلانے والا انجن خرید لیا ہے اور بھائی اب تو پار والی زیارت تک زمین اپنی ہو گئی ہے اور وہ جو ججن سے ہمارا کونے پر جھگڑا ہوا تھا نا میں ابھی آئی پھوپی اٹھ کر باہر چلی گئی زمین اور کھیتوں کی باتیں پیارے کے دل میں مچل رہی تھی اسے یقین تھا کہ پھوپو بھی یہ ساری باتیں سننے کے لئے بے قرار ہوں گی سنتے ہیں اور اچھا ہے کتنی بڑی ہو جائے لیکن اسے وہ کوئے بھی پیارے لگتے ہیں جو میکی کی طرف سے اڑ کر آئیں چھوٹی خالص گوارن بنی آنکھیں پھار پھار کر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی اتنی دیر میں ایک لڑکی اندر آئی گوڑی دبلی پدلی سی ایک بڑا سا بیگ ہاتھ میں لیے اس کے ہنٹوں پر بہت گہری سرخی لگی ہوئی تھی اور بالوں کا ایک بڑا سا ٹوکڑا بنا کر بیچ میں رکھا تھا پیارے نے اسے غور سے دیکھا تو نظر جھگی کیونکہ وہ شاید بلاوس پہننا بھول گئی تھی اور صرف کالی چولی پہنے ہوئے تھی جس میں سے اس کی ننگی باہیں اور اور اس نے بہت دلچسپی سے پیارے اور چھوٹی کو دیکھا ہیلو اچھا تو آپ لوگ آگئے ہیں ابھی ممی نے بتایا وہ دونوں ہاتھوں میں بہت دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگی تم ربو ہو اس نے بڑی شمندگی سے کہا کیونکہ اب وہ رانہ حاشم اہمے ہو چکی تھی اور اسے اپنے بچمن کا یہ نام بلکل بھی یاد نہ رہا تھا لیکن یہ نام سن کر اچانک اسے ایک اور بات یاد آئی اس کی نانی کہا کرتی تھی ربو اور پیارے کی ٹھیک رے کی مانگے اس وقت اس بانکے چھبیلے ایک گوار کو رانہ نے دیکھا تو اسے بہت برا نہ لگا لیکن پیارے نے دل میں سوچا اللہ نے اسے کتنی بڑی بلہ سے محفوظ رکھا ہے اچھا تو اب چل دیئے میرے کالیج کی بس نو بجے جاتی ہے شام کو آپ سے ملاقات ہوگی وہ جانے لگی تو چھوٹی نے دیکھا اس کی ساڑھی تیر تنک تھی کہ چلتے وقت اس کے کولے الگ الگ ترک رہے تھے اچانک چھوٹی ہس پڑی پھر کئی لوگوں کو کمرے میں آتے دیکھ کر گونگٹ کھینچ لیا یہ سب برامدے میں بیٹھ کر ان پر ہسنے والے لڑکے لڑکیاں تھے ان میں سے ایک لڑکی شہلہ تھی رانہ کی چھوٹی بہن اسے نہ جانے کیسے ذرا سے کپڑے کو اپنے بدن پر تان لیا تھا کہ وہ نہ توچی طرح چل سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی اس کے بال بھی چھوٹی بچیوں کی طرح کٹے ہوئے تھے ان میں سے ایک ازغر تھا رانہ کا بڑا بھائی دبلہ پتلا دان پان ابھی یورپ سے ڈاکٹری کے ڈگڑی لے کر لوٹا تھا ہندوستان کے دہات اور دہاتیوں سے اسے بہت دلچسپی تھی اغزر اور اس کے سبھی دوست سوٹھے مارے تھے انہوں نے نہ جانے کس کی پتلوں نے چھوٹھا رکھی تھی جو رانوں اور کولوں پر چمٹ کر رہ گئی تھی یہ سب پیارے کے بہن بھائی اور ان کے دوست تھے ان سب نے پیارے کے دھلن کو بہت غور سے دیکھا پھر ازغر نے کہا جی پیارے صاحب آپ تو اب ستمت زمیدار معلوم ہو رہے ہیں 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 پیارے نے فخر سے دانت نکوز دیئے یار تم نے دھلن کو زیور تو خوب پینائے یا کہیں کھیتوں میں دفینہ مل گیا ہے ازغر کے دوست اکرم نے پوچھا اکرم کی نظریں چھوٹی پر جمع گئی تھی اس قسم کا تھا کہ وہ شہر و شہر و گل فرینڈ ڈھونٹا پھڑتا تھا لیکن دیلی میں ایسا شادہ بسند کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا پیارے اور چھوٹی فخر سے ہس پڑے پیارے نے سوچا اب ان شہری چھوکروں کو کون کہے کہ میاں کھیتوں میں سونا اور گانے کے لئے بڑے فلادی ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس نے ترس کھانے والی نظروں سے اثر کی طرف دیکھ کر کہا اور تم لوگ پڑھ کر صاحب بہادوری بن کر رہ گئے ہو کہ شہر میں کھانے کو بھی نہیں ملتا کہ اسے سوکے کانٹا ہو گئے ہو لیکن چھوٹی کوئی دبلے پٹے لڑکے پر اچھے معلوم ہو رہے تھے دبلے ہوتے تو کیا ہوا انہوں نے بال کتنی اچھی طرح کارے تھے ان کی کپڑے کیسے اچھے تھے ان میں سے ایک لڑکا تو بار بار چھوٹی کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا ہاں یار تم بھی نہاق دلی آئے ازغر نے کہا یہاں تو بدن سے گوشت بھی نوش لیا جاتا ہے ازغر نے ہسکر اکرم کی طرف دیکھا چھوٹی کا دل بہت تھا دلی دیکھنے کو زبردستی لے آئی اچھا تو ازغر بھائی آپ انہیں دلی کی سر کروا دیجئے کچھ پکچر بغیرہ بھی دکھا دیجئے شکنجے میں کسیوی لڑکی نے اپنے بھائی سے کہا آپ لوگوں کو ہم دلی دھم دکھائیں گے ازغر کے دوست نے کہا اکرم نجانے کونسا بزنس کرتا تھا ازغر کو کبھی اچھی طرح معلوم نہ ہو سکا وہ تو ہر وقت خوبصورت لڑکیوں میں گھیڑا رہتا تھا یہاں بھی آتا تو ازغر سے زیادہ ازغر کی بہنوں میں دلچسپی لیتا تھا ارے یار تم لوگ گاؤں سے آئے ہو کچھ گھی بغیرہ لاتے ازغر نے کہا لائے ہیں چھوٹی جرپٹ اپنے بچھوے اور جھانجن بجاتی اٹھی اور گٹھنیاں کھولنے لگی اممہ نے آپ کے لئے سوخات بھیجی یہ چھوٹی نے سو روپے کا ایک نوٹ سرخ چنری کے ایک ہانڈی گڑ کی ایک بھیلی پپو کی طرف سرکائی اس کا اثر یہ ہوا کہ رات کو سب گھر والے لوٹے تو پیارے اور چھوٹی گھر میں گھل مل چکے تھے بلکہ ازغر رانہ شہلہ نے باہر جانے کے بعد اکرم سارا دین کے ساتھ رہا تھا ڈلی کی ساری تاجب خیص چیزوں کے بارے میں نے بتا چکا تھا اب تو شہلہ کے بدن پر مڈی ہوئی کمیز رانہ کا چولی نمہ بلاوس فیتے سے بجنے والا گرامہ فون اور پھپو کا فیشن میں ڈبا با بڑھاپا ہر چیز چھوٹی کے لیے پرانی ہو چکی تھی پیارے بھی اپنے دولت اور بہادری کی کسے سب کو سنا سنا کر کافی مروب کر چکا تھا خصوصاً رانہ کو تو پیارے کسی فلم کا ہیرو معلوم ہو رہا تھا کیونکہ معاشیات میں اہمہ کرنے کے باوجود اسے ابھی تک کرشن چندر احمد ندیم کاسمی کے افثانوں والی دہات کی رومانی فضائیں بہت پسند تھی اور پیارے کسی ایسی ہی کانی کا دلے رو معصوم ہی رو معلوم ہوتا تھا ارزغر کا دوست اکرم ان دہاتیوں کی سادگی کا دیوانہ ہو گیا تھا اس نے پیارے کو شہر کے پیکے اور بدمزہ سگرٹ پلائے چھوٹی کو کینبری چاکلیٹ کھلائے جن کی انگریزی خوشبو سے چھوٹی کو کائی آگئی لیکن وہ کسی طرح نکل گئی کیونکہ وہ اکرم کی پرکشش باتوں کے سہر میں کھو چکی تھی اکرم نے انہیں ایٹم بوم اور خلائی مسافروں کے چاند پر پہنچنے کے قصے سنائے اور ہوائی جہاز کی کمپنی کے اس طلح میں پھاٹک کا ذکر کیا جو خود با خود کھلتا اور بند ہو جاتا ہے یہ سننے کے چھوٹی بیٹا بھو گئی کہ اس دروازے کے اندر گھس کر دیکھے اکرم کی باتیں سننے میں اس کا محیرت سے کھلا ہوا تھا اور وہ پلب جب کائے بغیر اکرم کی صورت تک جا رہی تھی جب کبھی پیارے اس کی کسی بات پر ہلکا سے اختلاف کرنے کی کوشش کرتا تو چھوٹی اسے جھڑک دیتی تم کیا جانے تم کیا جانو یہ باتیں بھائیہ کو بات تو پوری کر لینے دو اس کے دل میں اور بھی بہت سی باتیں اٹھتی کہ تم جہل گمار بھلا پڑے لکھو کے بیچ بیٹھ کر بول سکتے ہو لیکن وہ یہ بات پیارے سے نہ کہتی یہ دیکھ کر پوپو پر صبح جو دہشت سوار ہوتی وہ کچھ کم ہو گئی اور انہیں اپنے میکے وانوں پر تھی شرم نائی کہ وہ نوکروں سے موت چھپاتی پھریں پھر بھی انہوں نے پیارے کو سمجھایا کہ یہاں بالکل ہی گاؤں کے للہ مند بن جانا اور بی بی کو بھی ہر ایک سے پردہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھر میں سب اس کے اپنی ہی ہیں ازغر رانہ اور شہلہ دلی کی نئی تہذیر میں پوڑی طرح رنگ چکے تھے اور پیارے کے آنے سے پہلے انہیں بالکل یاد نہ رہا تھا کہ ان کی ممی یوپی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہیں اور ان کی ماموں بھی تک کھیتوں میں کھڑے کام کرتے ہیں دوسرے دن صبح ہی اکرم انہیں دلی دکھانے ٹکسی میں لے کر چلا تو انہیں چھوٹی سے پوچھا پہلے یہ بتائیے کہ آپ یہاں کیا دیکھنا چاہتی ہیں جس وقت وہ چھوٹی سے کچھ کہتا تو اس کے بالکل قریب آ جاتا اس کی نگاہیں چھوٹی کی گلاوی شاید آپ چرے سے کسی طرح نہ ہٹتی تھی ہم تو سب سے پہلے حضرت نظام عدی نولیہ کی درگا شریف جائیں گے چھوٹی نے سپر پلو سمال کرکا اصل میں تو اس درگا پر حاضری دینے کے لیے وہ دلی آئی تھی بیہا کو تین برس ہو گئے جب بھی کوئی اس کی خالی گوت پر ٹوکتا تھا تو چھوٹی کو اسی درگا کا خیال آجاتا تھا جیسے وہ اس کی گوت کو وہیں سے بھری جائے گی بس لیکن آپ لوگ دلی کی سیر کرنا چاہتے تھے ہاں اور وہ خود سے کھلنے بنونے والا دروجہ چھوٹی نے جھکتے ہوئے کہا پاگل ہو بھی کوئی دیکھنے کی چیزیں گدی کہیں گی پیارے نے اسے ڈانڈی اور پھر بہت فخر سے اکرم کی طرف دیکھا نئے لوگوں کے سانے بیوی کو چھرکنا اس کی بزدی کرنا اس کی روایت میں شامل تھا تاکہ لوگ اسے بلکل ہی جورو کا غلام نہ سمجھ لیں اکرم بھائی جنے کیا دھرائے ہے اس دن بند دروجہ میں سوسری کو اسی دروجہ میں بن کر جاؤں گا وہ پھر ہسنے لگا لیکن اکرم نے اس کی ہسی کا ساتھ نہ دیا چھوٹی باپ چکی تھی کہ اکرم کو اس کی مرضی کا بہت خیال رہتا ہے اور وہ صرف اسی بات کو ترجیح دیتا ہے جہاں چھوٹی چاہتی ہے وہ تینوں آگے بڑے تو چھوٹی کے بچھوں اور جھانجنوں کی آواز نے راہ چلتے والوں کو چونکا دیا بچھوں اور جھانجنوں کی آواز کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی صرف برکے کے اندر سے ہڑے ساٹم نے منڈی بھی جوان پنڈیاں چمک رہی تھی اور وہ ایک ایک پیر میں سر بھٹ چاندی بجاتی سیاہ سلی پر گھسرتی چلی جا رہی تھی ڈلی کی سڑکوں پر چلنا ہسی کھیل تھوڑی ہے خصوصاً اس صورت میں جب نکاب سے جالی کی صرف دو آنکھیں دیکھتی ہو ان کا فوکس بھی لپائن چھپائن چلنے میں اُلٹ پلٹ جاتا تھا اور وہ کبھی گرتے اکرم کو پیارے سمجھ کے لیے پر جاتی تھی کبھی کوئی اسکروٹر چلانے والا اس کی ماں بہنوں سے اپنا رشتہ ملاتا گزرتا جاتا تھا نظامو دنولیا کے مزار پر پہنچتے ہیں مارے عقیدت کے چھوٹی کافنے لگی اس کے آنسو کسی طرح نہ رکھے وہ سرک ہی پر سے مٹی اٹھا کر آنکھوں پر ملنے لگی پیارے بھی دونوں ہاتھ سینے پر بانے گردن جکائیں موہ ہیموں میں کچھ بڑھانے لگا اگر انہیں اس کی عقیدت دیکھی تو پیارے سے کہا پیارے نے آنکھیں بند کیے رضا مندی ظاہر کی وہ اب سر سے پیٹا کانسووں میں ڈوب چکا تھا دلی آنے کے لئے سورو تفریق تو ایک بہانہ تھا باپ کی طویل بیماری اپنی خالی گود ندی کے پار والے کھیتوں کا مقدمہ اور اور آگے خواہشوں کا حجوم تھا وہ کیا کیا کہے اور کیا کیا سنائے کیسے سنائے میرے حضرت میرے مولا پھر وہ مزار کے آگے گر گیا ناجانے وہ کب تک روتا رہا کیا کیا کہتا رہا اس کے سامنے ایک بزرگ گائے سفید کپڑے پہنے اور کجا دروازے کھل گئے اس نے آنکھیں کھل کر دیکھا وہ یہاں ناجانے کتنی دیر تک بیٹھا رہا تھا اور سوتا رہا تھا آنکھیں مل کر اس نے حضرت کو پھر سارے بعد ادلہ الٹے پیروں باہر آیا اکرم وہ چھوٹی ناجانے کہاں چلے گئے اکرم بھائی ارے اکرم بھائی وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہاں سونے والے فقیر اٹھ گئے کئی لوگوں نے اس طرح اس کے چلانے پر ڈانٹ بھی دیا پھر اندر سے ایک بڑا آدمی تذبیلی ہے بھائی نکلا ہو بڑا تم انہیں ڈھونڈ رہے ہو جو ایک کالے پتلون والے صاحب تمہارے ساتھ آئے تھے سرخ برکے والی عورت کو لے گا جی ہاں جی ہاں پیارے نے جلدی سے کہا اچھا تو وہ تمہارا انتظار کر کر کے چلے گئے وہ عورت تو جانے کو تیار نہ تھی لیکن وہ صاحب زبردستی لے گئے اچھا اچھا اکرم بھائی بندر وجہ کی سیر کروانے لے گئے ہوں گے پیارے مطمئن ہو گیا اکرم بھائی نے یہ اچھا کیا وہ بیچارے کب تک یہاں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتے لیکن اس گوارن کو سر کروانے میں نہ جانے اکرم بھائی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہی سوچتا ہے وہ فپو کے ہاں پہنچا دروازے پر آیا تو مسجدوں میں ازان ہو رہی تھی بہت دیر کی حجت کے بعد نوکر گیٹ کھلنے پر رزواند ہو گیا اندر گیا تو سب پڑے سو رہے تھے کمالے بھائی ازان ہو رہی کہ وہ بیوی کے لئے تنا بے قرار ہے تو کتنی شرم کی بات ہوگی خیر نماز کے بعد دعائیں پڑھنے بیٹھ گیا سات بجے نوکر اٹھے پھر گھر بارے پیارے کی نظریں چاروں طرف چھوٹی کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ بیعہ کے بعد اس نے ہمیشہ چھوٹی کے موہ پر سورج دیکھ کر آنکے کھولی تھی آٹھ بجے پپو نے اسے کھانے کے منہ میں بلائیا ہمان سب تھے اکرم اور چھوٹی کے صبح کہو بھئی دلی کی سیر کر لی رانا بہت دلچسپی سے اس کے پاس والی کرسی پر آ بیٹھی ہاں اکرم لیکن اکرم بھائی کہاں ہیں وہ اور وہ پیارے شرما گیا اکرم اکرم روز کہاں آتا ہے کہیں چلا گیا اور ازغر نے اغبار سے نظر ہٹا کر گیا اور چھوٹی پیارے اچانک گھبرا گیا چھوٹی چھوٹی رات کو تمہارے ساتھ نہیں آئی ارے اچانک پپو ازغر رانا اور شیلہ سبھی پریشانہ گئے اور دوسرے کو مانے خیز نظروں سے دیکھنے لگے کیوں کیا بات ہے پیارے اٹھ کھڑا ہوا اس کا دل دوب رہا تو انہاں کے چھلک اٹھیں دی کچھ نہیں پپو چائے کی پیاری رکھ کر کھڑی ہوگی پیارے تم نیرے گماری رو بھلا اپنی بی بی کو غیر مٹ کے ساتھ تم نے کیوں کر دیا غیر غیر کون اکرم بھائی تھے ساتھ میں میں اس نے اپنی آنکھیں پوچھ کر گا یا اللہ ازغر اٹھو کچھ کرو نہ بھئی پپو بکراری سے کہنے لگیں اکرم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے پیارے یہاں دلی میں ایسے اجنبی دوست بن جاتے ہیں ابھی چل کر تلشمی دروجے کے پاس دیکھ لیتے ہیں وہ وہی میرے انتظار کر رہے ہوں گے اتنی دیر میں ازغر نے نہ جانے کہاں کافون کر ڈالے پھر رانا اپنے کسی دوست کی کار لے آئی کہ چھوٹی اپنا سب زیور بھی پہن کر گئی پپو نے پوچھا ہاں وہ تو تھوڑا سا ہے ابھی تو اس کے پاس بہت سا گینہ ہے پیارے نے کہا یہ دلی ہے پیارے اتنا سونا پہنا کر یہاں کیوں لائے اور پھر اس لفنگے کے حوالے کر دیا پپو بہت تشویشناک لیجے میں ایک بات کر رہی تھی اب ہم کیا کریں چلی ائرپورٹر سٹیشن پر دیکھیں کہ رانا نے اپنے قریب پیارے کو بٹھایا اور کار سٹارٹ کی پیارے کے دل بیتہاشہ دھرک رہا تھا دلی دل میں اس نے سارے نبیوں و بزرگوں سے چھوٹی کی خیر چائی پھر منصوبے بنانے لگا کہ آج رانا کے سامنے چھوٹی کی لاتوں سے خبر لے گا رانا نے اسے ایک جگہ کھڑا کیا خود کسی طرف چلی گئی تھی دل میں پیارے نے وہاں سے گزرنے والے ہر شخص سے پوچھا کہ انہوں نے سرک بڑھ کے والے کسی عورت کو دیکھا ہے تھوڑی دے بعد رانا واپس آئی تھکی ماندی اداس صورت لیے کیا ہوا دل میں ہزاروں امیدے سمالے پیارے نے پوچھا اس کے دل میں سکروں کیوار کھل کھل کر بند ہو رہے تھے دروازہ بند ہو چکا ہے رانا نے آستہ سے کہا پیارے کی بھائیں پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھا لیا ان کے آگے آگے ایک ایسی سرک چل رہی تھی جس کا کوئی اور مور پیارے کو نظر نہیں آ رہا تھا افسانے کا اختدام